حدیث نمبر دو ہزار چھ سو ستانوے حضرت یعالی بن عمیہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص جارانہ مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اس نے عمرہ کا احرام باندھا ہوا تھا اور اس نے داڑی اور سر میں زرد رنگ لگایا ہوا جبکہ کوٹ بھی پہنا ہوا تھا اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے عمرہ کا احرام باندھا ہے اور میری حالت آپ دیکھ رہے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا کوٹ اتار لو اور اپنے اوپر سے زرد رنگ دھو ڈھالو اور جو کچھ حج میں کرتے ہو اپنے عمرہ میں بھی کر لو